کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ ایک سائنس اور جو مشاہدے میں جو چیز آرہی ہے وہ جو دیکھ پا رہے ہوں جو سن پا رہے ہوں اسی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس اصول میں وہ اس قدر کٹر واقع ہوتے ہیں قرآن مجید کی کئی آیات کا یا تو سریعا انکار کر دیتے ہیں یا پھر ان کی تعویل کر دیتے ہیں یہ ہمارے بہت سارے احباب کو اس کا علم نہیں ہوگا لیکن سپر نیچرل چیز کا انکار کرتے ہوئے سید احمد خان صاحب اس قدر آگے بڑھ گئے انہوں نے بجائز کے کہ وہ قرآنی دلائل سے اور اپنی دلائل کے ذریعے سے اس چیز کو ثابت کرتے ہیں انہوں نے چیزوں کا انکار کر دی اور اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر وہ اس سے ہدایت نہیں پائیں گے تو کہیں گے یہ پرانی کسی بیٹی کہانی ہے کہانی ہے موجزات کے تعلق سے شیخ کہ کیا یہ موجزات نبوی کیا یہ اقل کے خلاف ہیں اور کیا موجزے کو ماننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے آپ کی حدیث کے اندر کے آپ کے خاص موجزات تھے تو موجزات کے حالے سے شیخ ہم کچھ بات کریں موجزات کے حالے سے اپنے شکر ذکر کیا ہے کہ موجزات یہ تو ایک نبی کی فضیلت ہوتی ہے اور جس نبی کے جتنے زیادہ موجزات ہوں اتنی ہی اس کی فضیلتیں بڑھتی ہیں اس لئے شیخ علیہ السلام نے تیمیہ رحمانہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً وہ موجزات دیئے گئے جو کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہ وسلم کو دیئے گئے اور ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موجزات ہیں وہ ہزار سے زیادہ ہیں یعنی اگر ان کو شمار کیا جائے تو ہزار سے زیادہ ان کی تعداد بنتی ہے اچھا اب موجزہ کے تعلق سے مسئلہ ہی ہے اصل میں ہمارے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب بالکل میٹریلسٹ ہوتے ہیں وہ ایک سائنس اور جو مشاہدے میں جو چیز آ رہی ہے وہ جو دیکھ پا رہے ہوں جو سن پا رہے ہوں اس ہی کو تسلیم کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ ایسی چیزوں کو کہ جو کہ انسان کی عقل کے مخالف ہوں یا اس کے یعنی اس کو کہتے ہیں قانون فطرت یا نوبل کنڈیشنز کے نیچر کہہ دیتے ہیں اس کو نیچر جو ہے وہ ایک نیچر ہے اس کا رول آف نیچر ہے تو جو رول آف نیچر کے خلاف ہوگی تو وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اس حصول میں وہ اس قدر کٹر واقع ہوتے ہیں کہ پھر اس حوالے سے چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمانی کہتے ہو وہ قرآن مجید کی کئی آیات کا یا تو سریعہ انکار کر دیتے ہیں یعنی حدیث کو تو آپ ایک طرف رکھ دیجئے یعنی آیات کا مقاعدہ جس میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ وسلم کو معجزہ ذکر کی ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں یا پھر ان کی تعویل کر دیتے ہیں اور ایسی ان کی تعویل ایسا ان کا ایک یعنی اس کو تحریف اپنی مردی کی یعنی کہ جانے ہیں نہ کوئی سر نہ کوئی پیر نہ کوئی اس میں لوجک بس ہم نے اس کو نہیں ماننا جو اصل مقصد ہے معجزہ بیان کرنے کا وہی فوت ہو جاتا ہے وہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا ذہن یہ ہے کہ جی ہر چیز جو ہے نا دنیا کے اندر کائنات میں یونیورس جو ہے یہ اصل میں رول آف نیچر کے تحر چلتی ہے قانون فطرت ہے اور کوئی بھی چیز سپر نیچرل نہیں ہوتی یہ ایک اصول بنا لیا لوگوں نے یعنی معفق الفطرت کوئی چیز نہیں ہوتی حتی کہ ہمارے بعض جو ہیں وہ ایسے بھی افراد ہمارے بذرگ گدرے ہیں ہمارے تو خیر نہیں ہیں لیکن جن کو شمار گیا جاتا ہے بذرگ خاص طور پر برے صغیر کے اندر جس میں سرے فیرست ہم ذکر کرتے ہیں جو سید احمد خان صاحب جو ہیں تو یہ ہمارے بہت سارے احباب کو اس کا علم نہیں ہوگا لیکن سپر نیچرل چیز کا انکار کرتے ہوئے معفق الفطرت چیزوں کا انکار کرتے ہوئے سید احمد خان صاحب اس قدر آگے بڑھ گیا ہے سائنس کی اندھی تخلید میں اور اس وقت جو چونکہ ایک ایک تھیوری چل رہی تھی سائنس کے اندر کہ یہ سپر نیچرل کوئی چیز نہیں چلی اور وہ چونکہ اس کو فالو کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائز کے کہ وہ قرآنی دلائل سے اور اپنی دلائل کے ذریعے سے اس چیز کو ثابت کرتے انہوں نے چیزوں کا انکار کر دی موسیٰ علیہ السلام کے جو محضات ہیں یعنی اگر آپ تفسیر دیکھیں میں تو خیر نہیں کہوں گا کہ مسلمانوں سے کہ وہ سید احمد خان صاحب کی تفسیر کو دیکھیں لیکن انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر کن کن چیزوں کا انکار کیا فرشتوں کا انکار کر دی کہا کہ یہ فرشتے جو ہیں ہم تو ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ ملائکہ جو ہیں فرشتے جو ہیں وہ ایک مخلوق اللہ کی جو ہمیں نظر نہیں آتے جس کے ذریعے اللہ نے بڑے بڑے کام لگائے ہوئے تو وہ انہوں نے اس کا انکار کر دی ہے کس بنیاد بر کیونکہ سائنس اس کو ثابت نہیں کر پائی اور پھر کہا کہ جی کیونکہ سوپر نیچرل چیز ہے سوپر نیچرل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو لہذا فرشتے نہیں ہیں تو پھر کیا ہے تو ملائکہ قرآن مجید میں لکھ رہو ہے اس کا مصد کیا ہے کہہ دیں ملائکہ سے مراد جو ہیں وہ قوتِ الٰہیہ ہیں یعنی اللہ رب العالمین کی کچھ قوتیں ہیں جو کہ زمین و آسمان کا نظام کو چلا رہی ہے اور اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کر دی ہے اب آپ بتائیے نجیری رہ السلام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کیسا بنا دی ہے آپ نے اللہ کی قوت بنا دی ہے جبکہ وہ مخلوق ہیں چھیک ہے نا جو کرامن کاتبین ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں ان کو آپ نے کیا کر دی ہے قوتِ الٰہیہ سے تعبیر کر دی ہے تو ایمان بالملائکہ کا پورا چپٹر انہوں نے اس کو یعنی کرتے ہیں آپ کہلیں کہ اس کو محمد کر دی ہے اچھا اسی طرح جو موجزات کے ذراعبات ہیں جو ایمانیہ سے جوڑا ہو کس قدر خطرناک بات ہے شیخ ایک چیز اضافہ اس میں کیا جا سکتا ہے کہ معجزہ کا معنی کیا ہے معجزہ کا لفظی معنی یہ ہے جو عقل کو عاجز کر دی جو ہوئی سپر نیچرل جی آپ اگر معجزے کو عقل پہ ہی پرکھیں جو عقل کو عاجز کرنے کے لیے آئے تو وہ یہ عقل کے خلاف ہے جی اور اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُو بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْقٌ قَدِيمٌ کہ اگر وہ اس سے ہدایت نہیں پائیں گے تو کہیں گے یہ پرانی کسی بیٹی کہانی ہے کہانی ہے اب جو قرآن مجید کے اندر معجزات ہیں آپ وہ سرسید کا ذکر کر دیتے ہیں سر تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں جنہوں نے کہا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ انتظاف کا کنیکشن ہے قرآن مجید کے اندر جو معجزات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات ذکر کیا مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تو کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو قریب المرگ ہوتا تھا اس کو زندہ کر دیتے اچھا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارا ایمان لیے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسد کے ساتھ جسم کے ساتھ جب وہ آسمان پر اٹھا لیے اور اللہ رب العالمین قرب قیامت دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا مقصد دراجات کی بلندی ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کتنی خطرناک بات ہے جو مطلب مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے یہ موجزہ اللہ رب العالمین کا تو وہ اس کا بھی انکار کر گئے اور کہا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ فطری طریقے سے ہوئی ہے ماں اور باپ دونوں کے ملاب سے ہوئی ہے مطلب اب کس قدر یہ خطرناک عقیدہ ہے جو اپنی تفسیر میں وہ ذکر کر گئے ہیں تفسیر تو نہ ہوئی تخریح ہو گئی بلکل اب موجزات جو موسیٰ علیہ السلام کے ہیں اب موسیٰ علیہ السلام نے جو دریا کو عبور کیا تھا تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی اصل میں دریا کو عبور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے موجز سے نہیں کیا لاتھی مار کر پانی حصوں میں بٹ کر وہ جگہ خسکنی ہوگی تھی بلکہ وہ اصل میں دن کے وقت میں جاہ وہ پانی پیشے ہٹ گیا یا رات کے وقت میں پانی پیشے ہٹ گیا مد و جذر کی وجہ سے اور موسیٰ صاحب وہ جگہ مل گئے اور وہ نکل گئے دن کے وقت میں جب فیرون پیشے آنے لگا تو وہ پانی پھر جب وہ دن کے وقت میں اوپر چڑھ کے آ گیا تو وہ لوگ ڈوب گئے یہ سیکنڈوں میں ہو گیا سب کچھ یہ یہ سیکنڈوں میں پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا یا سمٹ گیا اور وہ ان کو بجا کو بتائی چلا جب اس قسم کا ذہن ہوگا جو کہ قرآن مجید کے اندر ذکر کرتا موجزات کو انکار کر دیں گے تو احادیث کے اندر جو موجزات ہیں تو اس کو اور پھر دیکھیں سپر نیچرل چیز کا ایک پہلے تھیوری تھی سائنس کے اندر کہ یہ سپر نیچرل ایک چیز نہیں ہوتی ہے معافہ قل فطرت کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن آج کی سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری یونیورس کے اندر ایسی ہیں کائنات کے اندر ایسی ہیں جو رول آف نیچر کے اگینس ٹل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ڈارک میٹر ڈارک انرجی جو کانٹم فیسکس پڑھتے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ ڈارک میٹر کیا چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آرہا لیکن ہم اس کے اثرات محسوس کر رہے ہیں تو وہ ایک ایسے رول کے تحت چل رہا ہے کہ جو ہمارے رول آف نیچر کے تحت نہیں ہے ایک ڈارک انرجی انرجی وہ ہوتی ہے جو کسی چیز کو موف کرتی ہو اور اس کے اثرات موجود ہوں اور ہمیں نظر آرہے ہو ایک ڈارک انرجی ہے جو یونیورس کے اندر ہے خیر اس کی ڈیٹیل الگ ہیں لیکن اگر آپ اس سے بھی آگے چلیں ایک چیز ہے جس کو آج سائنس ڈسکور کرتی ہے اس کو کہتا ہے انٹی میٹر انٹی میٹر کیا چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ جب کسی چیز کے ساتھ منسلک ہو تو اس چیز کو فنا کر دیتی ہے وہ انٹی میٹر ہے اور انٹی میٹر کا جو یعنی اس کا جو کام ہے وہ ٹوٹل آپ کے رول آف نیچر کے اگینسٹ ہے یہ آپ کی سائنس آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ آپ کا جو سپر نیچرل چیزیں بھی اس یونیورس کے اندر موجود ہیں اگزیسٹ کرتی ہیں اور وہ آپ کے رول آف نیچر کے اگینسٹ چلتی ہیں تو ہم آج اس کو انٹی میٹر کو بھی تسلیم کر کے بٹھے ہیں میں لوگ